بلکم ٹو مائی چینل تو آج میں بنانے چاہ رہی ہوں انین چٹنی پیاز کی ایسی چٹنی آپ نے کبھی نہیں بنائی ہوگی تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بلینڈر جگ میں ایک چھوٹے سائز کا پیاز رالنا ہے دو سبس مرچیں ڈالیں اب دو لہسن کے جوے پاری کاٹ کے ڈال دیں اور تھوڑا سا دھنیا ایک چائے کا چمچ نمک شامل کیا اور یہ املی کا پانی ہے املی کو بھگو کے اس کا پانی ڈالیں تھوڑا سا زیرہ اس میں شامل کیا تو اب اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا تو بھی اس تیار ہے زبدسی پیاز کی چٹنی جو کہ پودینے کی چٹنی سے بھی زیادہ ٹیسٹی ہے اور لاسٹ میں اس میں تھوڑا سا زیرہ شامل کیا تو چاولوں کے ساتھ اس چٹنی کو ضرور ٹرائی کیجئے بہت ہی زبدس چٹنی ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھے لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی